اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم حمد وعارک وسلم محترم ناظرین الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے پینتالیس ویں لیسن پر مشتمل ہے آج کے لیسن میں مصورت الباقرہ کے سولویں یعنی آخری رکوع کی آیات مبرکہ 136 سے 138 تک کا ناظرہ الفاظ معانی اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل تیس پارے سکھانا ہمارا مشن ہے اس مقدس مشن اور فریضے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جزاکم اللہ آئے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیما واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسباط وما اوطیا موسا وعیسا وما اوطی النبیون من ربهم یہ وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے لا نفرق بین اہاد منہم زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے اہاد منہم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيبُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اب آئیے ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش معانی جانتے ہیں مَا اُنزِلَ جو نازل کیا گیا وچھ واز ریویلڈ اصبات اولاد یا قبیلے ٹرائبز اور چلڈرن مَا اُتِيَ جو عطا کیا گیا وچھ واز گیون لَا نُفَرْقُ ہم فرق نہیں ڈالتے یا ڈالیں گے وی ڈانٹ میک ڈیفرنس بے مثل کی طرح لائک قَدِهْتَ دَو پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے شورلی دے فاؤنڈ دے رائٹ پات ان تولو اگر وہ پھر جائیں اف دے ٹرن اوے شقاق مخالفت یا زد گریٹ اوپوزیشن یک فی کا هم ان کے خلاف آپ کو کافی ہوگا ویل سفائس یو اگینسٹ دیم سبغتن رنگ کلر آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں قُلُو آمنا باللہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاكُوبَ وَالْأَصْوَاتِ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم حضرت اسمائیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَإِسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُونَ مِرْدَبِّهِم اور جو اتا کیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسی علیہ السلام کو اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تب تو وہ واقعی ہدایت پا گئے اور اگر وہ مو پھیر لیں تو وہی مخالفت پر کمر بستا ہے فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے سبغت اللہ وَمَنْ أَحْصَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَتًا وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ اللہ کا رنگ اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَإِسْمَعِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَاللَّاسْمَات سَي وِي بِلِیفْ اِن اللَّهِ ان دیٹھ ویچھ ایڈ بین ریویلد تو اس وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَإِسْحَا وَإِسْحَا وَمَا أُوْتِيَ النَّبِّيُّونَ مِرْرَّبِّهِمْ and that which was given to Hazrat Musa and Hazrat Isa and that which was given to the prophets from their Lord لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون we do not make any distinction between any of them and to him do we submit فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَ دَو if then they believe as you believe in him they are indeed on the right course وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق and if they turn away then they are only in great opposition فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ so Allah will suffice you against them and he is all hearing, all knowing سِبْغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً وَنَهُنُ لَهُ أَعْبِدُونَ آئیے محترم ناظرین اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اس آیت مبارکہ میں یعنی پہلی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح تنگ نظری کا شکار نہ ہونا بلکہ تمہارا یہ طریقہ اور شیوہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالی نے نازل فرمائیں تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالی نے مبوس فرمایا ہے اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں اور ان انبیاء کرام کی امت کہلانے والے تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں بلکہ ترہ ترہ کی شہر انگیزیوں سے عذیت پہنچائیں تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم اللہ کے بندے اور اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہو دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ ذمہ اور وعدہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح اور نسرت کا پہلے ہی اظہار فرما دیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر سچ ہو کر رہی کفار کے حسد اور اناد اور ان کے مکرو فریب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی بنی قریضہ قتل کر دیئے گئے بنی نزیب جلاوطن کیے گئے یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا یہ اسلام کی فتح تھی تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہود کی رسم تھی کہ جب ان کے دین میں کوئی شخص داخل ہوتا تو وہ اسے رنگ دار پانی سے گسل دیتے پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے گسل دیتے جسے استباغ یا بپتسمہ کہا جاتا ہے بیپٹیزم اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ اب اس پر یہودیت یا عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ تعالی کا رنگ چڑھاؤ جو نہ پانی سے دھلتا ہے نہ دوپ سے اڑتا ہے اور نہ وقت گزرنے سے پہلے پھیکا پڑتا ہے بھلا یہ کونسا ناپائدار رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو اور اللہ تعالی کا رنگ یہی خالص توحید کا رنگ ہے جس کو چڑھانے والے سید ان سجان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے اقائد و نظریات کو ہمیشہ درست اور محفوظ رکھے ہمارے زندگیاں اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر ہو ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ